capital smart team میں سب سے زیادہ expensive land کون سی ہے اور سب سے زیادہ expensive land سے مراد ہے کہ جو area انٹرچین سے متصل ہوگا وہ سب سے زیادہ expensive area ہوگا right now میں انٹرچین پوائنٹ کے exact اوپر کھڑا ہوں اور یہ سامنے آپ کو انٹرچین کا انٹری پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور یہ پوائنٹ جا کے جس پوائنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے اس پوائنٹ کو یہاں پہ یہ ٹال پلازہ کے بوت لگے ہوئے ہیں اور اس سے آگے آپ capital smart team اندر access لے سکتے ہیں اس پوائنٹ سے right side پہ اس طرف اگر دیکھیں تو آپ کو national university of technology کی construction نظر آتی ہے میں بھی پاس سے آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ construction کا status کیا ہے جو کہ capital smart team کے سب سے prime location کے plot پہ construct ہو رہی ہے جیسے انٹرچین کلاز کرنے کے بعد right side پہ آپ اس public road پہ آتے ہیں تو آپ کو اس university کی premises مل جاتی ہیں اور یہ سارا area جس پہ construction ابھی ہو رہی ہے یہ national university of technology کی premises ہیں اور پیچھے میں camp office بھی بنا ہوا ہے میں آپ کو پاس سے بھی university کی premises دکھاتا ہوں first of all میں اس کی location explain کر دوں یہ انٹرچینج کے آپ کو جو blue board نظر آ رہا ہے آپ motorway سے جب commute کرتے ہیں تو آپ کی یہ board کی premises بلکل visibility بلکل clear ملتی ہوگی اور یہ point جو ہے انٹرچینج کا point ہے یہاں سے capital smart team کا انٹرچینج ہے جس کی exit loop اس public road پہ نکلیں گی اس جگہ پہ نکلیں گی اور یہی سے آگے آپ university کی طرف access لے سکتے ہیں تو یہ university اتنے ایسے area میں رکھنے کا purpose کیا تھا کہ جو most expensive land ہو اس کا purpose یہ تھا کہ capital smart team کے اندر education facilities تو available ہوں but اس کا load کو capital smart team کے membran پہ نہ آئے reason کہ جب بھی university ہوگی یہاں پہ لٹس ایسے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار جتنے بھی students آئیں گے تو daily base پہ جو اتنے لوگوں کا commute ہوگا یہاں پہ ان لوگ commute کو tackle کرنے کے لیے capital smartness کے location ایسی رکھی ہے کہ انٹرچینج کے پاس یہاں کے university میں وہ آئیں اور یہی سے exit لے کے وہ باہر چلے جائیں میں بھی آپ کو پاس سے یہ university کی premises دکھاتا ہوں کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائٹ پہ یہ almost minimum 30 سے 40 کنال کا structure ہے جو بن رہے وہ آگے وہ جہاں پہ shelter لکھا ہو وہاں تک آگے explain کرتا ہے بہت بڑا structure ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو میں پاس سے دکھاتا ہوں کہ right now اس پہ status کیا ہے اس کی دو basement ہیں جو بن چکی ہیں اور باقی ابھی first floor پہ کام جا رہی ہے یہ رمضان روزے کا دن ہے اور اس وقت آپ کو سائٹ پہ لیبر جو ہے وہ کام کرتی فل کپیسٹی سے نظر آ رہی ہے اور پیچھے آپ کو جو بسز اور گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ سارا M2 motorway ہے اور یہ اس طرف capital سمارٹی کا انٹرچنج آ گیا اور انٹرچنج سے motorway سے university کی ایکسس جو ہے وہ less than 5 بلکہ 15-30 سیکنڈ میں آپ یہاں پہ کمیوٹ کر کے اس لئے آستے ہیں اگر آپ national university of technology کے student ہیں جس public road پہ بھی میں چل رہا ہوں یہ public road جا کے capital سمارٹی کے انٹرچنج جو کنیکٹ کرے گا بلکہ آپ کو میں loops دکھا بھی دیتا ہوں انہی loops پہ travel کر کے میں بھی آیا ہوں اور انہی loops پہ آپ جو یہاں پہ students ہوں گے national university of technology کے یہ وہ loop ہے جو انٹرچنج کو کنیکٹ کرتی ہے with the university اسی loop کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ capital سمارٹی کے انٹرچنج سے easily university تک کمیوٹ کر سکتے ہیں اور یہ سامنے آپ کو structures نظر آ رہے ہوں گے جو انٹرچنج کے بالکل ساتھ یہ پاؤنٹین بنا ہوا ہے اور اس طرف انٹرچنج کے جو پروپرلی وہ بنے ہوئے ہیں tall booths بنے ہوئے ہیں ان کی فیزیکل سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ آپ کو سامنے یہ tall booths نظر آجیں گے zoom کر دیتا ہوں یہ tall booths کی premises ہو گئیں اور اس کے ساتھ اس طرف آپ کا یہ loop ہے جو جا کے انٹرچنج سے university کو کنیکٹیوٹی پروائیٹ کرتا ہے so this was it from today اگر آپ capital سمارٹی یہ لاہور سمارٹی میں booking والس کچھ ملومات چاہیئے ہوں دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ ویڈیٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چیلے گئے تو پلیز دو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سٹرائب کرنا مد بھولیں ریزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ گزر روز موسیقی